دعا دشواللہ احوان العبیم اللہ حمدللزاہ رب العالمین اللہ حمدللزاہ رب العالمین سلوال سلوال ملکن solar نارای تکویر دارہِ رسالت دارہِ حیدری علی یسین تے باوازی ملت صلوات صفے ماتم بچھائی اور تمام زیوہ کارتر پر آیا میرے بارا بے ہاتھی دیتر بارش قبول ہوئے آمین بڑی کمزور ہے بارا صحیح فرمیدہ جدہ مومن میری جدی مجلس اچھا باد ہے پہ قائم اس انتظار اچھنا نائے ایک ہو جمانگیت ایسا عطا کرے اگر گمومن بے اولاد ہے تو کربلد یوسف دیمہ عدد صدقہ مالک اولاد نرینہ تافہ علی ابن الحسین دی زد دست کا بیمارہ کو مالک صحت اتا کرو علی ابن الموسیٰ رزا دی پاک نلین دست کا مالک تو دی رزکی اضافہ فرمائے فرزند رسول دے آخری سجد دست کا مالک قائم دجر زہور فرمائے عزد محمد و باکر دست کا مالک سریع صفحہ برکت اور اتحاد اتا فرمائے یتنے تجریف فرماؤ سعداد اگر سعداد رسول سگلین دی دی دین علین دست کا مالک تو دی مرحومین دی ترجاق پلان فرمائے رب یاسین تو ان کسے دا موداج نہ کرے لئے کی صلوات ان چودہ باوازے پران صلوات انتہائی کوشش ہے لما لما عبادت اج گزرے ذکر اتنا عظیم ہے اس اج بولو پھر بھی عبادت ہے اور نہ بولو پھر بھی عبادت ہے مجلس حسین ایک فکر ہے اور فکر کیسی اس علاقہ ہے یزید کول سب کچھ آئے ذاکری دنیا نے دمیں موڑے یزید کول سب کچھ آئے نباز بھی آئے روزہ بھی آئے یہ فکر ہے نا مجلس فکر ہے نا ضروری دنی تو ہر بھر بندہ بولو فکر ہے ایتنا میزار کی طرف کوئی تو نہیں سمجھا سکے یزیدیت اور یزید کھول ہا جب سب کچھ ہے انکار نہیں کر سکتے میں تو سا انکار کرو میں طاقت ہی گجائشی نہیں خدا قلعہ کیا جی تو غلط ٹابق شروع کر دیتے کاری بھی آئے کاری قرآن بھی آئے یزید کل حافظ بھی آئے مفسر بھی آئے یزید علیہ وآلہ سے حج بھی آئی سب کچھ ہے تو پھر فکر کس بات دیئے یدہ یزید کل سب کچھ ہے کیونکہ تاریخ دوار کس بات دا شاہد ہے یزید کل سب کچھ آئی انسانیت لائے یزید کل سب کچھ آئی انسانیت لائے کیونکہ حسین وآلہ سے انسانیت آئے فکر آئے تھا بسم اللہ بسم اللہ مجلس فکر ہے نا قرآن پڑھ کے میرا مصطفیٰ شریف نہیں ہویا مدعظم جو قرآن پڑھے ہسا تشریف ہوگئے قرآن پڑھ کے صادق نہیں ہویا قرآن پڑھ کے امین نہیں ہویا خالقہ کہتو چالیس سال اپنی انسانیت منوا اور تیری انسانیت دنا ہی قرآن ہے قرآن مصطفیٰ دے کردار دنا ہے سادات بیٹھے غیر سادات میں سادات دی کنیس تب ہوت رہا ہوں اپنے ممبر تمہیں اور اہل سنت بھائی کو مجلس ایج بیٹھ رہے تھے کہنا دی مسجد جو ہی فکر نال میں بڑی چیہ ہے جدہ صبح کی زبان اللہ دونے محمد دے جاتا پی آئی بڑا دکھ لگ دائے دو ٹکے دہ تو بندہ ہے اللہ سمجھے نگوش کر رہا ہے جدہ سمجھا دو ٹکے دہ تو بندہ ہے محمد دے جاتا پی آئی اور جلے آئے کہ قرآن تپڑھ قرآن اچھا ہر نبین اس دنا تو یاد کیتا یا لو یا ابراہیم یا یوسف یا کوب دعول سلیوان زکریہ یا یا عزیر دانیال موسیٰ عیسیٰ او پی آئی دا میں اس دا خالکوں کے ان ناتوں نہیں بلین دا مینی بھی جدہ لوڑ پوے میں آئی دا مزمبل مدسر دعا موسیٰ علیہ حضر 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 میں نے بھی نہیں پتا جو موسیٰ فاہ سونا کیلئے اگر کہنے دیئے لوگ چوہے چوہے دنبے جارہ بھی رمائٹ بنائیں گے پی چیزا پاگا مجلسی جو کوئی اچھی کہ دا چھپا میں کسے تفسیر ہے جو مصطفیٰ دا حسن نہیں پڑھی اور نہ ہی میں کسے کتاب بھی جو مصطفیٰ دا حسن پڑھی ہے جو مصطفیٰ اتنا سوڑے سعداد بیٹیوں میں کبھی نہیں پتا کتاب پڑھا ہے جو نہیں میں آیا کہ مصطفیٰ اتنا سوڑا ہاں ابتہ اتنا میں پڑھی ہے اس لی پہ شادی تے پسینہ آیا ہے پسینہ زمین تے ڈھٹھا ہے تے یوسف بڑھ گیا اس لی پہ شادی تے پسینہ آیا ہے پسینہ زمین تے ڈھٹھا ہے تے یوسف بڑھ گیا ہے جیدہ پسینہ ہے سوڑا اللہ جانے ہو دے حسن ہے ان کتنے سوڑے ہیں باتی سمجھ رہا ہے ابتہ نہیں پڑا ہم مصطفیٰ کی طرح سوڑے ہیں اور میں سوڑے ہم بھی آج کسے نال حسن ہے ان دے نانے دا تقابل نہیں کرنا حسن ہے ان دے نانے دی جوتی سمجھ اچھ نہیں آنے تاریک دوے جوتی ہیک مقام تے میں رک دی ڈی ٹھئے بگر میں جوتی دی سمجھ نہیں آئی بغیر اطلاع دیتے صدرہ تے پہنچوے دیئے تو آئیے بسم اللہ اے جوتی بغیر اطلاع دیتے صدرہ تے پہنچوے دیئے جو رک کرتے آئیے تھے دروازہ بطول در رک گئیے میں چلے ایک بگو میں توفہ تھا ایک چیز ہے سید زفر حسن امروہی سید زفر حسن امروہی ایک رویہ ترہیے تھے ایک رویہ ترہیے تھے ایک رویہ ترہیے تھے مصوحہ المجالس جو انہا سرگار رضاہ ترہیے تھے لکھئے تھے زفر حسن اب روحی لکھی یہ فرمائے سخیر عزادہ صحیح فرمائے دین تو انہیں ہاتھ اچھ کوئی پھول لو حوالہ محسوس دینا ہے جو زیادہ اتراز آلہ دا کے لئے تو صحیح فرمائے دین یہاں پڑی گھمائی رکھ دیں اس وجہ تمہیں حوالہ دے گا چل دیں انہیں لیکن صحیح رضا فرمائے دین تو انہیں ہاتھ اچھ کوئی پھول لو کوئی یہ نہیں ہے کہ جو فلاں کوئی صحیح فرمائے دین اچھ کوئی پھول ہاتھ رکھے آلہ محمد درود پڑھ کے اس پھول دی خشبو لو میں رضا پیادہ تیرے پچھلے بنام بات سمجھئی چالیس سال انسانیت منہ یہ بات کرنی بڑی آسان ہے وہ بات بات تیاد ہے ابو طالب دا کلمہ نکا آلہ محمد دی خале اگر کنی کتاب ہے تو میں دےو دوسا دےو میں دے کسے کتاب اچھی نہیں بڑا جو فلان جا جاہ تا لکی آلہ محمد سال انسانیت زور کا تا لکھیا ہے سال انسانیت زور کا تا کلمہ تاریح کی لکھے ہوئے ہیں توہر حضرت ابو طالب دکونی لکھے ہوئے ہیں لکھے ہوئے ہیں کہ پہلے کافر ہوئے ہیں نہیں نہیں توہر بات سمجھئی نہیں بات شاہر نہیں نہیں توہر سوچ میں گروہ غزنفر کو دل پتہ نہیں کس طرح لکھے ہوئے ہیں چلو الحمدللہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں میں چاپی دیسہ کار دیں اس تو کوئی کا کوئی نہیں ہے وہ ٹھیک بندہ اٹھ کے دسہ کتا تو مسلمان ہے پوری مجلس جو اٹھے تو میں دسہ کتا تو مسلمان ہے بھائی ساری مجلس جو اٹھ کے دا چھتے جو میں کتا تو مسلمان ہے دسہ بہتر فرکے دا علماء میں دسہ کتا تو مسلمان ہے لفظ اٹھ کی شان میں میسان جیسا چاہیے لفظ اٹھ کی شان میں میسان جیسا چاہیے پھر حمد بھی قرآن جیسا چاہیے ارے ہم سریع سنائل کے بابے کی کرنے کے لیے اچھا باب بھی تو حضرت عمران جیسا چاہیے بابے عطبولات کر کے نعرہ ہے لیکن میں جلس ایک فکر ہے مجلس فکر ہے کچھ ثابت کر سکتا تو مسلمان جیسا پتر دی سالگیرہ منہیں دے پتر دے کل میلہ بھی دے منا دے پتر دے کل میلہ دے منا جو فراد ہے میرا پتر مسلمان دے جیسا پتر دے کل میلہ دے تو خبردار تھا اندھی پتہ مسلمان دے گھر پیدا ہویا ہے اور تو دو ٹکے دا بندوں کے تیرے گھر پچا پیدا ہوئے تیر تحقیق دی ضرورت نہیں جینا عبد المطلب دی جھویج پیدا ہوئے حضرت ابو تعالی چلیک میں بات کر دے آدم تلے کے خاتم تک حضرت اسحاق دی ذات ایک ایسی ذات ہے جس کو لیک شرف ہے جو کسے نبی کو لے یعنی آدم تلے کے مصطفیٰ تک حضرت اسحاق کو لیک شرف ہے باقی کسے نبی کو لے شرف ہے حضرت اسحاق تو بعد و شرف حضرت ابو طالب کو لے اور حضرت ابو طالب تو بعد و شرف حضرت حسین کو لے نبی کہیں چوئے اسحاق پھر حضرت ابو طالب پھر جناب حسین حضرت اسحاق کو لیک شرف ہے اسحاق تمام نبیاں چوہہد ہیں جس طبیو نبی آپ نبی بیٹا نبی پوترہ نبی پر پوترہ نبی جلو نہیں سمجھیں پیو ابراہیم نبی اسحاق خود نبی بیٹا یعقوب نبی پوترہ یوسف نبی پر پوترہ دعود نبی پر پوترہ سلیمان نبی پر پوترہ یحیہ نبی پر پوترہ زکریہ نبی پر پوترہ غزہر نبی پر پوترہ ارمیہ نبی پر پوترہ دالیان نبی پر پوترہ موسیٰ نبی پر پوترہ حیثہ نبی اس بعد ابو طالب کو لے شرف ہے پیو ولی آپ ولی بیٹا ولی بیٹا ولی پوترہ ولی پر پوترہ ولی پر پوترہ ولی پر پوترہ ولی اس دوبارے شرف حسین کو لے پیو امام آپ امام تو بات ہی سمجھیں کترا سوکھ ہے کتا چھوڑا ہے علی دی اممہ کو کعبہ رستہ کیوئے ٹھکتا ہے فکر ہے لکھو حضرت علی دی اممہ کو کعبہ کیوئے رستہ دیتا ہے بی بی آئیتے دیوار پھٹ گئی مطلب ہے صحیح جھوٹتی بھی کوئی گھار تو دیو کیوئے رستہ دیتا ہے میں کو نہیں پتا قرآن پڑھ کے بھی دیکھو قرآن نہیں چو بھی کھا امام کیوئے رستہ دیتا ہے قرآن آدھ ہے زلیخہ تالے مار کے ستوے کمرے یوسف نونپی آئے اے واقع سجی تا یوسف چابیاں چاہا کے بھن جائے آئے 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 تو ہے کسے کل ثبوت جا رہا ہے میں پوچھتا یوسف چابیاں چاہا کے بھن جائے معصوم قدم جاویت نہ رستج پہاڑ کھڑا ہو سکتا ہے ہم نے تمہاری طرف ایسے رسول بھیجا جیسے فیراؤن کی طرف موسا میں موضوع دیا ہوں ہم نے تمہاری طرف ایسے رسول بھیجا جیسے فیراؤن کی طرف موسا پیغمبر دی تشبیح قرآن موسا نہ لیے تشبیح ہونا تھے جیتے کم برابر ہوئے درجات نہیں کم کیونکہ مصطفیٰ اور موسا انترجات برابر نہیں ہو سکتے پہلے جو وڈا نبی ابراہیم ہے ابراہیم دمی اس نے جوڑ کنی یعنی دیا قابدی دیوارنا خلیل ہوئے دوجہ قابدی دیوارنا مصطفیٰ ہوئے زمین آسمان دا فرق یا زمین تبای کے اللہ دی کسم چاوے ابراہیم ہے جی دیا اتبای کے اللہ کسم چاوے مصطفیٰ ہوئے مصطفیٰ کو سادق من لے آئے کافر بھی مندے آئیں فکرینگ مجلس جو سمجھ آئی مدد دوں آکھے میں کلمہ پڑھے میں مصطفیٰ کو آمین مندے اوہ کافر تیرے تو پہلے مندے آئے کافر آمین بھی آکھے صادق لے دیکھو کیا پتا مصطفیٰ کتنا آدل ہے دیکھو مصطفیٰ دی عدالت دن نہیں پتا آدل ہوندہ جڑے گھر تو آدل شروع کرے آدل کس ہوندہ جڑے گھر گھر تو شروع کرے گھر تو اسے ہوا دے لاتے پچھا نا پیغمبر کہلو درمیانے چھو سین کیوں کر دیں یہ دنگا کڑنا بھی گناہ کوئی نہیں پیغمبر درمیانے چھو کیوں کر دیں فرمایا میں آدلہ درمیانے چھو حصتوں کر دیں کوئی اجنا کے حسندے حصے ظلفہ زیادہ آگئے ہیں کتنا آدل ہے مصطفیٰ 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 جذیبیت ملابا مقدوم کونے دشمت لعنی اجیب بات کر دے لوگاں کوشش کی تھی یہ آل پیغمبر دے برابر کھڑا ہوں میری لوگاں دی حسن ہے دریہ سا آل دے برابر کھڑے ہو چیتا علی ہجری حسن کامے دے توافہ کر دے تھا بابی رو چھے سال بار میرا مولا حسن اللہ میں نظری لکھتا ہے کتاب حسن توافہ کر دے سامنے غریبے شام کھڑے تو سمجھائیں یہ میں کیا علیدہ امیر پتر توافہ کر دے سامنے غریبے شام کھڑے یہ حسن کو ڈٹھائے لوگاں در رشت اس کا پہ کھو یہ جے پہ چود در مدی تھیلی کر دی زمین ترہ کھڑا حسن اے میری طرفو تیرے واسطے میں ہندہ دا بیٹا میں اکثر جدہ روایت پڑی میں کیا بندہ چنگا ہی چنگا رہے ہیں ماں دی طرف اتا رہا ہے سلامت وادی عزبتن اشارہ آپ پہ سامنے دے بہتا ہوں میں ہندہ دا بیٹا ہوں جس دی ماں دا کیا ہے ہندہ کلیجے بڑے کھا دیئے کھا نہیں سکیں جنابِ حمزہ دا کلیجے اس کھا دا نہیں کسے تاریخ ایچ نہیں لکھی ہوگی ویشی کٹیا ہے اس دے ہاتے آیا ہے تا کلیجے مجلسیہ دا لفت نزدیک ہے تا پتھر بڑھ گی سٹیا استفیر کلیجہ چایا استفیر پتھر پوچھیا گیا ہی ماں دا کلو ہندہ دے ہاتھ دے ہمزہ دا کلیجہ پتھر کیوں بڑے ہیں کھا کیوں نہیں سکی تو ماں دے ہاتھ دے ہمزہ دے کلیجہ پتھر کیوں بڑے ہیں تو ماں دے کلیجہ چلا جاندہ ماں دے کھونہ دے جنت واجبہ ہی جتے معصون دا کھون ہوئی جتے معصون دا کھون ہوئی جتے جنت واجبہ ہے توافق کردن سرکار حسن حسن میں ہندہ دا بیٹھا یہ میری طرف اٹھے دے باست ولیگ دا کھون ہوئی غلام دے گزردہ یہ غلام سرکار حسن اشارہ کرکفر غلامی دیا کہ تھیلی تُو میری طرف اچھا لے میں فاتمہ دا بیٹھا ہوں اوکے پیاد ہے میں ہندہ تھا بیٹھا ہوں صحیح پہ فرمیدن میں فاتمہ دا بیٹھا ہوں صحیح پہ کتابہ دے حسن کعبہ دے گلا بلا تشویحات پاتا ہے اے کعبہ دے گلا بے چات پا کے فرمیدن اوئے حاکم شام میں حسن کعبہ دا غلام نبکے اپنی ماں دا بچپن بھی بیان کر سکتا میں اپنی ماں دی جوانی بھی بیان کر سکتا ہے تو ام ماں دی جوانی دا ہیک دن حسن دے کنج بیان کر کال سنائے جے کن سمجھا بھی ہٹی آئے پچھا آدھا حسن تیری ماں کیا ہے تو جو آدھا میں کابہ دا گلا پکڑی کھڑا تیری ام ماں کیا ہے فرمائے سن میری ماں دا نام ملائکہ دی تسبیح میری ماں دا نام ملائکہ دی اگلے جملے تک اور کرنا ہے ملائکہ دی تسبیح فرمائے دے سن میری ماں فاطمہ تزہرہ دے بدن تل لتھے و کپڑے انال قرآن تا گلا پنسا انما یری اللہ اگلے پڑی کھڑ تو سرسو انما اچھا ماں سوما آدھے ماں سوما آدھے ماں سوما آدھے یہ دہ وزن قرآن چتنا ہوگا ماں سوما سوما آدھے یہ دہ وزن یہ بدلہ نہیں بہیک پلڑش قرآن ہوگا بہیک پلڑش ماں سوما آدھے نہیں وزن تو مراد ہے قرآن چتنا پھولو تو پاک ہے ابتدا میں جوے کو درمیان جوے کو آخری جو معصوم بھی اس روہ دیں جیدہ بچپن بھی پاک ہوئے جیدہ جوانی بھی پاک ہوئے بزرگ اچھے کہ میں پاک کر دے مراز نہیں گوڑا مطا کو بیٹھانے کنٹا بدل دیں دے سردی تھی بچہ تو نا عورت اپنے آپ کو کمبل لبیٹ لے اپردہ نے میں سردی دی بچہ تو عورت اپنے آپ کو کمبل لبیٹ لبیٹ اپردہ شریعت اچھ پردہ کس کو آ دے اس دی نگاہ غیر دے چہرے پہ نہ دیتا باہ حسین دی رازگی میں کہتا سلام ہے تیری اس دی نگاہ صدق امام فرمید ہے سارا دن شہر بہن روے چھوہ سائی پہ فرمید ہے فرمید ہے پہنے اس دا شہر کم کر دا ہے کسے سلسلے باہر چل گیا ہے سارا دن شہر بہن روے عورت انتظار کرے میرا شہر مغرب آسی اور شہر دی خشنودی دی خاتر صدق پہ فرمید ہے شہر دی خوشی دی خاتر شہر دی رضا دی خاتر اور عورت ہی کلاس پانی دا چاہ کے صدق فرمید ہے بسم اللہ پڑھ کے شہر نو دے وے فقط اس نظریت میرا شہر میرے تنازی ہوئے صدق فرمید ہے نو ہی کلاس نہیں مرین کی میں امام پیداون ستر حجے مقبولہ دا سوابت رغمید ہے صدق فرمید ہے مو ستر حجے مقبولہ دا سوابت ہے اچھا قرآن کی پیدا ہے تمہارے خیدی ہیں قرآن کیا ہے تمہارے خیدی ہیں تمہارے خیدی ہیں خیدی ہزم نہیں ہے جلز جروں کرے ہیں یہ چار دیوان دی اندر تو اٹھوکم دے بابان قرآن پیدا ان پر سلہ رحمی کا ناسوں کو لوگوچھا کہ سلہ رحمی کیا ہے تو چھتا صحیح فرمائے ساتھ چوی گھنٹا جو دو گھنٹے بیوی اور بچہ کو دے دیں چوی گھنٹے جو دو گھنٹے بیوی اور بچیاں دے درمیان بہت جائے انہاں دو گھنٹے فکہ دے بات کریں شریعت سمجھائیں پیار محبت دکھا کریں صادق فرمائے دے اسے دو گھنٹے بس سے دے نبی دے کہ تقاف نہ روح وادی سمجھائیں یہ جیسے سمجھنی ہے آم نے تمہاری طرف ایسے رسول بھیجا جیسے فرام کی طرف اچھا بلخصوص نوجوان بیٹھے ہوئے ماں پیو کافر ہوئے تا نراض ہوئے کوئی فائدہ ہوئے نہیں کسی کمدہ نہ مجلس دا نہ روزے دا نہ حاجدہ کوئی فائدہ نہیں کافر ماں پیو کیوں نہ ہوئے اگر کافر ماں پیو بھی نراض ہے کوئی عبادت کافل قبول ہے اللہ ہم آپ سید با کریں مجلسی شرازی لکھ دیں یمن دے یہودی کلمہ پڑا میں اچھے میں صحیح دہتے امام کی خدمتیں جاکہ دے یمن رسول اللہ جدہ دے میں مسلمان ہویا میرا ماں پیو ضعیف ہے حالی کافر ہے وہ میری بڑی مخاطمت کر دا ہے میں کوئی برا بھلا دا ہے وہ بڑھڑے کافر ماں پیو دا میں کیے کرام تو چھے میں صحیح شفقت حد چاکتے سر ترکھ کر فرمیدے دونہ دی خدمتیں چیزافہ کر دو میں سوچیں دے رہا سن اسلام مذہب کیا ہے اسلام مذہب کیا ہے جدہ تُو خدمت نہ کرسے تیرا تپتہ کوئی نہیں بدنام اسلام ہو سی اوڑ بندہ کام خود بورے کرے بدنام علی ہوئے تو باتی سوئے کام خود بورے کرے چلو میں ایک بات دے توانا اپنی قدر دا کونی پتہ ہے انسان نو اپنی قدر دے نہیں پتہ توانا اپنی قدر کیا ہے چلو اس نے میں ہیک فکریں بیان کر دیں سجدہ زمین تے کی ہوا چکے میں کہہ مجلس ایک فکریں سجدہ تا حکم زمین تے کی ہوا اور سجدہ ہے بھی فقط انسان باستی نہ فرشتیاں باستی فقط انسان باستی تو پھر زمین تے سجدہ کیوں باچھا حالکہ فطرت ہے منگڑا ہوئے چیرہ اٹھتی ہوں دے منگڑ دے میری روح اٹھے سجدے دے میری چیرہ تلے کیوں زمین تے سجدہ باچھا کیونکہ انسان دی نگاہج سب تو پست ہے کبلا زمین سب تو پست کیا ہے زمین اور انسان دے پورے بدن چو سب تو بلند ہے پہشانی سب تو پست کیا ہے زمین بدن انسان چو بلند کیا ہے پہشانی انسان جدہ اپنی بلندی پستی ترقیہ دے سبحان ربی اے احلا اسول فرشتیان اللہ دے غورن الغروے کہا میرا بندہ تکبردہ نہیں پیا کردہ سار تیرہ سجدے سار تیرہ سجدے تو فکر کردہ بھی میں پوچھا ہے سار رکھی ہے کون سجدے چلتوں کو میں وارث شاہلی پجابی سمجھاؤں اگر اسلام دے اندر نماز واجب ہے سوال یہ نشان چھوڑے اگر اگر اسلام دے اندر نماز واجب ہے تو فقط اس انسان واسطے واجب ہے جس نے علی امام ہے تو سولہ جلسہ مجھا رہا علی امام ہے تو واجب ہے اگر علی کو امام نہیں مندہ پڑھے تو فیدہ کوئی نہیں وہ جلسہ مجھا نہیں مندہ پڑھ دیتا بھی کوئی فیدہ نہیں نہیں پڑھتا تھا اگر امکہ نہیں پڑھتا تو جلسہ مجھا مندہ اور میں جلسہ مجھا سکا لے دا ایک وسیعتی آدھ آگئی آج تو پائنچ سال پہلے میں اس لی ایک کالم پڑھائی ذاکری دنیا جو میں پڑھائی آج تو پائنچ سال پہلے وہ انگریز جلسہ مجھا سکا لے دا میں ساری راست سوچ دے رہے ہیں حسین وحد تے تنہا کے ہوئے ہیں یہ یزید بار بار کے ہوئے ہیں آج کا میں صبح میں پتہ لگا ہے یزید دی ماجین فہاشا اور دا کئی آئین کئی آئین کئی آئین بہین کئی آئین راستان حسین تو پہلے نہ کئی ظہرہ آئیے آج رہے ہیں سمجھ آئی یہ میں ختم کر کے بھائیوں کو ممبر دیتا ہے یہ اندھا پہلی بات ہے پھر اس اپنی وسیعت تجلک ہے جرمان دے سکا لے گا پڑی وسیعت تجلک ہے میں رب کو نہیں مانتا کہ آدھا میں میں رب کو نہیں مانتا پھر پہلے آدھا میں رب کو مانتا ہوں پہلے آدھا میں رب کو نہیں مانتا پھر آدھا میں رب کو مانتا ہوں تیسری سطر جاتھ ہے میں رب کو اس لیے مانتا ہوں کسے حسین ابن علی مانتا توحید کی دنیا میں پرستار بہت ہے شبیر سا کھالے کو پجاری نہ ملے گا مل جائے گا ہر کاری کو قرآن جہاں میں قرآن کو شبیر سا کاری نہ ملے گا زلمت کے بود قدے کو کیا ایسے پاش 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 پہچان کوئی نہ پائے گا اس بدی کی لاش بہت ہے تاریخ نے جو ڈھونڈا تخت یزید کو تاریخ نے جو ڈھونڈا تخت یزید کو بکھرا ملا حسین کی ٹھوکر کے آہا نماز میں بھی آلی کی ملا نہیں رکھتے آؤ اپنی نمازیں جلو جہنم میں کہ تم حسین کی ماں کی دعا نہیں نعرہ ہے بہترین ہی حسین بڑا سونا دی بھائی اور حسین کو ان سلام ہے تو سب قرآن اور حسین پوری بھائی ہے پتہ ہے قرآن اور حسین دکھے رشتہ ہے قرآن اچھوی چار حرفیں قرآن اچھوی چار ہے کاف رے اللہ فنون ادھا گیڑو ہے سین یہ نون جلو ختم کرتے ہیں باقتیں گنجائشتیں کہ جبریل دے مہتاج نے میرا مصطفی جبریل دا مہتاج نے باتہ سمجھو جبریل قرآن لے وہاں تا بڑھنے آئے بات کوئی نہیں صدرت جبریل رک گیا جیڑا اگو قرآن بڑھنے سمیٹ تا فیرد سو جبریل صدرت جبریل رک گیا اس تو اگو جیڑا قرآن بڑھنے اکی میں بڑھنے چلو آئے تو نیک نمی شہدی دو مٹ اج نمی شہدی زیرو مٹ آبین ہوئے ساجد ہوئے متقیق ہوئے نمازی ہوئے زہدر تقوید آخری منزلتے ہوئے معرفتِ معصوم نر ہوئے قرآن آدھا جہاں میں آپ میں سپیٹ بھی بڑی جلدی لئے آپ آپ اے اگر معرفتِ معصوم نہیں قرآن ادا جہنمی مغروح ہوئے معرفتِ معصوم ہو جاوے مقامِ آراف ہے قرآنِ سورہ آراف مجود ہے عرافتِ طرح محنے میں طبعہ بلندی پہاڑ اکٹھا کرو تمانا ہکے بندہ ہے طبعہ بیوں میں تا بلندی نہیں شاہ رہے پہاڑوں میں تا بلندی نہیں شاہ رہے تا بلندی یقی بلندی ہے سورہ ہے ایک بندہ جلدوانی طرح ہول دروے جو میں ٹھیک گڑھ پڑھ دیئے آراف آراف جنت اور جہنم دے درمیان ایک جگہ ہے قرآنِ سنو نہ جنت ہا کیا ہے نہ جہنم ہا کیا ہے ایک درمیان ہے مقامِ آراف نماز ہی کہو نا جہنم مچ گئے ہیں یہ جہنم پچھلے کس ہیں نا قرآن ہے نبیان دے یا انہا لوگان دے اس صرف پیغمبر کھول بات ہے اللہ دا انہاں نے پچھلے کس سے سنانا انہاں داس پہ جنہاں نبیانا کیتا ہے انہاں دا انہاں لہینج ہوئے ہیں اس سمجھا ہوندہ طریقہ ہے تو میں سورہ آراف چھوں تو انہاں ایک واقعہ دے ہوں میں بلہم ابن بہور سورہ آراف ہے اس سنو سید مقبول احمد تہلیہ اپنے قرآن دے حاشج ابن بہورہ لکھئے سید فرمان علی کو بہور لکھئے بلہم ابن بہور جی قرآن دے حاشج مجود ہے زمیمہ دلبسی دلبسی ہے اے تو سی ہوند لیا انہاں فرمان علی دے ترجمہ میں بعد بعد اتوڑنی گلنا ناظرنا میں کون ہونے بکھائی ہوئے جے ترجمہ وہ دا نلبا کوئی ترجمہ لگو یہ واقعہ ان جو ہے یہ آپے دا ہے نمازی یہ پانچ ٹیم دا پکا نمازی بندہ ہے اندرو مصطفان علسار علی یہ میں قرآن پیاد ہے وہ گھروں پڑ رہے ہیں با آج میں مصطفان سوالاں چھوڑا ہوں میں نبینا جنگ اچھا کر اکھشڑا ہوں ہاں نمازی یہ بلم ابن بہور بھی نمازی ہے یہ دیڑا بٹا نمازی ہے دیکھو اسمی آزم آئی واللہ کیا نب حبیب تو انہوں نے پچھلی گال سنا ونہیں پچھا بھی نمازی ہوئے ترجمہ تا یوں بندہ پیر اچھا ایک گھر ہوں آیا میں رسول کے سوالیں کرنا ہے رسول الجھونے ہیں یہ جدہ کول بہرے ہیں یہ جدہ ہوں میں لاب سکنا ہے بین قرآن تا ترجمہ بسی بلکل ایرتی بارکھا پہ سجنہ بسی پر اگو میں تشریفی جوئے سا یہ جدہ بہرے ہیں اس ارادہ کیتے جو معصوم نوگل جھانا معصوم دے الجھون دے ارادہ کیتے فوری وہی آگئی ہے جنال قرآن دی آئیت آگئی ہے حبیب اے جڑا ارادہ پہ کر دیں ان دس کتہ کتہ ہے قرآن اور علیہہ تا میں مہونے بھی کھائی میں تو نیت نیت نہیں ہمیدہ قلب ابھی سالے قلب عجیب کٹے تہاں باتی بھی کتہ اتھے واقعہ آیا ہے تو بلکہ بنے بہور بہت بڑا عابد بہت بڑا ساجد اس میں آزم اللہ دیتا ہے یہ زہد اور تقوی دیو جاتا ہے اس در لقب آئی مستجاب الدعا اس دی دعا قبول ہوں دی یہ پہاڑ دے چوٹی دے دعا مگدائی تفسیر قرآن آتا ہے موسیٰ حملہ کرن لگ پیش شام دے اس ابن باور دے گھر آیا فیران اس در لقب آئی موسیٰ ان بات دعا کر میرے حق اس دعا کر موسیٰ کو شکست ہوئے موسیٰ کو فتح ہو عیسیٰ کہ نہیں میں یہ نہیں کر سکتا صاحبِ حاشیہ تفسیر فیران نے دا ہاتھ نپ لیا اس آبد نمازی دا فیران اپنے خزانے دا بوہ کھولیا جدہ نمازی سوننا ڈٹھا ہوسا کہ جی کر دے ہوں اتنے نیو بیٹھے ہیں انکار تسی منی روایت تو نہیں کر سکتے بیم جو کٹ چھڑو نمازی سے میرے تعملہ کر لینا نا 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 تپیل کول مڑونج کرو تے کلیتا بات ہے موسیٰ تلیتا سریو جماع کے دیشن ڈی بوہ کھولیا ہے تفسیر پہ یادی اس آفے جی کر دا ہوں میں ہونے پہ دعا کر دا سہب تفسیر آدھا یہ گھر آگئے اس دی سواری ہے یہ گتھا یہ اپنے گتھے دے سوار ہوئے اس واقشہ یہ گتھا روک گئے اس والواقشہ یہ گتھا روک گئے تفسیر آدھے تیسری دفعہ جدہ گتھے دی واقشہ یہ تنالس گتھن چابک مارے جدہ گتھن سوٹی لگی ہے اللہ زبان دے چھوڑی یہ گتھے گتھا پچھے موں کر کے دا جتنا مرضی یہی مار میں معصوم دے مقابلش کی ہونے آمان جتنا مرضی ہی مار میں معصوم دے مقابلش کی ہونے آمان گتھا مر گئے اللہ اس کو اسمی آزم خس لے ادھا گتھا موئے ادھا اسمی آزم نمازی بھی مر گئے نمازی مارفتِ معصوم بھول گیا قرآنہ دے جہنم میں چلگا گیا گتھا معصوم دی مارفت رکھ کے مقامِ آرافتِ پہنچتے زہرے چلوے لفظ زہرے چلوے مارفتِ معصوم تفسیر دا دوسرا رکھ تفسیر دا دوسرا رکھ ظالم ظلم پہ کر دائے مظلوم دے تفسیر پرانے پروں گزریا یوسف لبیدہ بھیڑیا کوئی دوسری تفسیر پڑی ہو یوسیر بھیڑیا مظلوم نبچان واسطے ظالم تے حملہ کی دے ظالم تلوار کٹ کے بھیڑیا مار چھوڑیا بھیڑیا مظلوم دی ہمائے تچھ مر کے پہنچ گیا مقامِ آرافتِ جاک دے جاک دے جاک دے سمجھ آنے تفسیر دی تیسری روایت مالک دی اطاحت تچھ پابند کھڑائے یعنی مالک دے حکم تے پابند کھڑائے اور فطرت بدلی سے اصحابِ کافتِ کتے فطرت بدل کے مر کے پہنچ گیا مقامِ آرافتِ جاکڑنا جاکڑنا ہے تفسیر دا چوتھا روح پہلے قرآن پھر تفسیر حبیب جو مرضی یہ منوا میں کافر میں جنت نہیں دینی تون میں ناکنی نہیں ایک پہلے روح ہے دوسرا روح جو صحیح ہے اس پہ جہنم حرام ہے ایجنیا کیا صحیح جنتی ہے صحیح جنتی ہے صحیح جنتی ہے صحیح پہ جہنم حرام کافر پہ جنت حرام ہاتم تائی صحیح بھی ہے کافر بھی ہے تو لیٰذا ہاتم تائی اپنی سخابت دی وجہ تو پہنچ گیا مقامِ آرافتِ کافر پہ جنت حرام ہے آدل پہ جہنم حرام ہے تو نو شیروان آدل فرشتیاں بھی نہیں پردہ دوالیاں مہتوانے توڑا سر لینڈ سی دکار دینا جب بعد ہی تُسی بھٹک دینا رہا ہے جیلی مولا سجادی امہ آئی ہے کو دا نانا ہے جناب سجادی امہ دا نانا ہے پیغمبر دیدہ دنیا تے آئے تا اس تھی حکومت ہے یمانیچو علی واپس آئے تھی ٹپا ڈٹھا ہمارے یا سردہ اشارہ کرتے ہیں پتہ یہ ٹپا کی ہے اس نے کہا نئی مولا فرمایا ہے نو شہروان عادل دی قبرِ آکھے تعلی گلہ کر کے بھی کھاوے مرکتا نہیں دیتنا ہے نو شہروان اپنے عدل دی بچانکوں پہنچ گیا مقامِ آراف تے تفسیر ان قرآن کا ترجمہیں پھر مقامِ آراف پر قرآن پہ آدھا ہے وہ لوگ جائیں گے جن کے گناہ اور نیکیاں برابر ہوں پھر آراف پر وہ لوگ جائیں گے جن کے گناہ اور نیکیاں برابر گئے اگر ان قرآن کے پیدا ہے قرآن پیدا ہے اِرَافُ الْرِچَانِ مرحبنُ اللہ میں اپا ساڑی فرماشتے ہیں یہ سنے گا اِرَافُ الْرِچَانِ وہاں پر رجال آئیں رجل ہوئے آ اِرَافُ الْرِچَانِ اِرَافُ الْرِچَانِ رجل دمانا کیا ہے مرد مرد جن جسÖنہ مرد غثنو نہیں دا جیدی د دارییو مرد غثنو نہیں شدی د پانچ پرون مرد غثنو نہیں آدئ جیدی مُچھو معصوم اور قرآن دنزدیک نہ دارییا اللہ نہ مُچھا اللہ مر دے نہ پودرالہ مر دے اگر ڈاری مشتے پودرالہ مار دویا تتا پیغمبر کیوں پیادہ کالا علامو غسنو دیسا کوئی تو تھلے اٹھ گیا کیا حضرت داڑی بھی بٹی بٹی ہے کیا سا مرد نہیں پھر مقام آراب پر ایک رجل ایک مرد آئے مرد آئے گا جو ہاتھ کے اشارے سے جسے چاہے جہنم بھیجے جسے چاہے جنت بھیجے جعفر و ساتھ اکولو پوچھے گا یبنا رسول اللہ وہ مقام آراب پر رجل مرد کون ہوگا جس کی انگلی کے اشارے سے جنت اور جہنم فرمایا ہکو تو ہے میرا دادا علی سالے کل پیدا بولا رہی بٹی ہے سالے کل کتابو لا رائے بفی سب یہ تو پکول ہے وقت دے دوی زمین ماں اور قرآن دہا شیئے دو میں ساچے نہیں سوائے زالے کل کتابو لا رائے بفی چھویں سائیکلو پچھے گیا زالے کل کتابو لا رائے بفی کیا ہے خرمائے میرا دادا علی آخری نویر آخری نویر لکھنا لدنان شیخ صدوق امام زمانہ دی دعانا پیدا بھائی پیدا امام زمانہ دی دعانا کتاب کمال الدین لکھنا لدنان شیخ صدوق ساڑھ ڈین ناؤ سعودی امدی نال دستہ بھی حوالہ ساڑھیں نو سوچ پوسید ہونے اسے جو لکھئے چھویں سائی کے سواب ہے فرزند رسول جنت اور جہنم درمیان کتنا فاصلے فرمایا فقط پل سرات یعنی جنت اور جہنم درمیان فاصلہ کیا ہے پل سرات وہاں کا مولا پل سرات کیا ہے فرمایا میرے داد علی دی بلائیت کیونکہ اللہ دے اعتماد دنا ہے مصطفیٰ تو نہیں کھڑا اور مصطفیٰ دے اعتماد دنا ہے علی علم ہر بندے دواج میں رسول فرمایا نے علم حاصل کرو ٹھیک ہے تو تعلیم ضروری ہے جس کو تعلیم نہیں اس کو کچھ بھی نہیں تعلیم نہیں تو جہنمی ہاں ہوں میں ثابت کر دیں دیکھو نا تعلیم کی میں لکھن ہوں دا تے این لام یہ میم این لام یہ کڑ چھڑو پیچھا کے بند ہے تم تم مچ این لام یہ داخل کرو تعلیم نا علیم میں چھو علی نکل جاوے تو تم ملی بھی ہم پر فرمے دیں علی میرے نا علیم یہ جی میں انگوشتے شہادت نال انگوٹھا علی میرے نا علیم یہ جی میں گوشتے کائشہ لکھنی ہوئے تے انگوٹ نال نہ ہوئے انتقا لیتے بغیر نہیں ہوں دا ابو تو راب جو ہے اللہ دے ادماد دنا ہے موسوا ختم کرو بے ساڑیسی دے تاراں جوڑو بینیان پھراس فر جائے بندے ہیں اتراز کیتا کرو میں پڑھا تھا نال نال کئی چاہے پڑھیں بھی کرو آجڑی آجڑی ہیں پتہ نہیں رویتا کتھو لیتا ہے رویتا میں پڑھیں گے میں ڈھوڑی ہوں گے میں نے بڑا پتہ ہوں گے اور تو زنا پڑھو دیں میرا قصورت نہیں علی دے اطماد دنا ہے جناب الزین سادات غیر سادات سلام ہے تو علی عظمت میں کوئی غلطی ہوئے میں اس نے معافی چاہتا ہوں محمد علی لکھنوی یہاں چھے جلدہ کتابیں ویسے تا بہور الہمہ دے حوالے لکھیں ترہ جلدہ مارکیٹیش آئیوی یہ روایت میں محمد علی لکھنوی دے بہور الہمہ چھلی یزید دے دربارج ایک بندن سب تو زیادہ انام ہے اس کربلا کسے نے شہید نہیں کی تے اس کربلا دے لوٹیچ حصہ نہیں گئی اور محمد علی لکھنوی دے اس دے سب تو زیادہ انام ہے اس دے ذمہ ہکو کامائیو کربلا تو لے کے یزید دے دربار تک زینب سمیں نہیں تا محمد انفیہ نہ دیا یہ میرے سارتے ہاتھ نہ رکھی میں کوئی نیزیں مارے نہیں میں کوئی پتھر مارے نہیں میں کوئی تازیانیں مارے نہیں سمڑنا دے دیا 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 ہر کوئی سمڑے ایک ہوزہ ہے اندی بہین نہ سمڑے حالے رسول راضی ہوئے بہین ہی کہے تمہیں پر بھاگے دیا علی بڑا اتماد آئی اس بیٹی تے ستارہ پترہ کی مجودگی جنی رمضان جدنال دین دے مشورِ علی کرے حسن و زینباد جدہ انی رمضان ضرب لگی ہوئی نتالی ہی کہ پتر دا چہرہ وے کے پر تو آجے چکےڑا جڑا میرا خطبہ پڑ سی اللہ میں نظری یاد ہے حسن دی کند پچے کھڑی آئی براد ہاتھ نہ ہو کہہ دیئے تو ہاتھ بابن جواب میرا ہو دیسا سیدوں غیر سیدوں مادمیوں ماہ حسین دی تو آجے ترازی ہوئے اگوٹیٹس پیون روندہ جلدی نال بابی دے سار جھولی چراکیا دیئے خطبہ دیگا البابی دے کرسا دھی دے سامنے روت نہیں اونا دھییاں تے قیامت آوے دی جنادے سامنے ماد پیو روپ اور پیو دے سار تکیے درہ کیا دیئے ہوندہ اس بابا کے گلش میرا مولا فرمی دے خطبہ بابا بائیں پڑ سا علی فرمی دے توں کی میں پڑ سا علی بابا جدہ میں پڑا سنو ناو سے علی آدھے کلہ نہیں نال تیری ماہ غارہ بیو سی آدھے بابا واد میں وعدہ کرنیا خطبہ میں پڑ سا لوگ آکسین علی دے پیڑہ پتر پیا پڑتا ہے بابا بول سمئے نا تیرے پتران داو سی لیکن بابا میں کوئی گلدہ سنے جملہ سنے جملہ بابا ہی گلدہ س تیری دھید سامنے محازن زیادہ میں خطبہ کیڑے محاز تے پڑا علی تھوڑی جی تقیدی ٹیک لاکے فرمے دیں جتا میری نسل دے کاتل کٹھے لب پونینا میرا بچڑا ہوتے خطبہ پڑ چڑے شام غریبہ پی پوچھ دیئے کاتل کٹھے انتا عابد میں خطبہ پڑھا عابدہ دنے پتہ کٹھے نہیں ہوئے پھر پارا دتاستا بنماش حسین جیدی پہلی صدا دیتی سمال حافظو یا حافظ ٹپے تو گھوڑا لگتے میں کسی دی مخالفت نہیں کرتا ہر بند دی ذاتی تحقیق ہونا کہ جو فضا کیا کوئی لٹن آلانا پہ میری تحقیق نہیں آپ پڑی یہ چیز ہیں لکی ہوئی یا نہیں جو نہیں عزت حسین دیا جدید دورے بار گھر دے بار تو سکار تہارن بار بچے نہ پتہ لگوے دے ساڑھا چاچا بابا آگے جدہ ٹپے تو لائے کہ گھوڑا بولے پہلے ڈری کھلی آئی بھر جائیے نہ دیئے چھوکا روانیوں پہ کے من لڑ پایا ہوں گے جو جو پہوڑا نیڑے آیا ہے انہی انہی زائنہ بگو ٹوری ہے پہوڑے گھوڑے دیوا کے چاہت پا کے دیئے اٹھتی ہجنی کوفے تون لہایا آج لائے آدھی لہے دیئے باتیں سچا حق پہ شانی طرح کیا دیئے بابا آدھرہ تل جنگل چھkieوں آئے کل میں کوفے آنائی بھینا فر ainہ کیتنا آئی ہونہیں پھر نہیں کرنی کہا کل میںSab اِن بات کے آترا کے لیے تو بھائی اے لیے کیوں آیا ہے کل میں آ رہا ہے مینا کوفہ فارق کتنا ہے ہونہ ہنی پی کر دیئیا کل میں ہن کے ہو گرہاекс پر عباد اللہ اپنے زیادہ دربار آیا کچھ نہیں پہیا عابد گٹھے ہو گئے تو بڑا خطبہ بیمارہ دا نہیں موچوں میں کہہ دیا کتہ پڑھنا ہے بیمارہ دا شام آگئے یہ دمشق دیا گلیاں آگئے یدین دا دربار عمرہ ویصلہ اللہ قسیل دے طالب دعا شیخ عباس کمی حوالہ نہ لکھئے شیخ عباس کمی جنہاں مفاتی الجنال لکھئے یہ مفاتی تھی روایت نہیں حوالہ مفاتی نہ لاتارف کر رہے اور شیخ عباس کمی لکھئے یدین دربار ایک یدین در خاص آدمی آئی جس تنائی ابراہیم ابن طلح ابن عبداللہ میں کہا کہنا میں جید روایت انہوں ہاں ٹچ کرنا ہے تو اسے پرچاند کے کم چھوٹھی ہوئے ابراہیم ابن عبداللہ ابراہیم ابن طلح ابن عبداللہ خاص آدمی یزید جدا یہ سامنے رسول دے پتر دے سر گزریا ہے یہ یزید دے کشام دے واسطے اٹھیا ہے تو حسین دے سر کو لو گزر دا گزر دا بیمار دے کول آئی شیخ عباس دے سجاد دے زجیر حلاکت دے تانہ مار کہدہ حسین دے وڈا پتر تون باکر دے پیو آدھا ہاو دے وڈا پتر میں آدھا چھتون جو وڈا پتر ہے تو جواب دے فتح کس دی ہے تاختہ لے دی یا سانگ آلے دی دس کون فاتح ہے جڑا تاختے بیٹھا یا جڑا سانگ دے گزریا ہے آبے دا دا تانہ نمار آزان دے انتظار کر آئے آئے کوئی سمجھو جن سمجھا گئی ہے فرمی جن تو تانہ نمار تو آزان دے انتظار کر جدا آزان چنایا نا محمد دا تیرے کل میں پششا نانا تاختہ لے دا جنانا سانگ آلے دا کہ جو ملے بھائی جان یزید سنن دا جلدی کرو حسین دا سار لے یزید حسین دی پہلی ملکات تیس دو پہلے یزید حسین کو نہیں لٹھویا کھے کب آس آدھا جدہ سامنے سان آیا نا حسین بلکہ اہل سنت بھائی دی کتاب مشکات شریف دی روایت ہے یزید دے ہاتھ تیج خجور دی چھڑی ہے اہل سنت بھی پہلکتا ہے یزید دے ہاتھ تیج خجور دی چھڑی ہے یزید دے سامنے حسین دے سارا آیا نا تیس غریبی داڑی تے چھڑی لاک کیا دے بھٹڑا جلدی ہو گئے ہیں تو حسین دے لاب حل انتواز یہ جدے اکبر نو برچی لاک جاوے نا انہاں پیوا دیا داڑیا کالیا نیرانیا پنمی دفعے چھڑی مالیے علامہ نکن آدھا سامنے بیٹھائی سفیر روم نکن آدھا 85 سال تے بھٹڑائی بھاج کے لگا گئے ممبر تے یزید دے حتناب کے دے یہ کون ہے جے کمرین ہیں یزید دے باغی آدھا باغی یہ دے مرایا کے ہوئے جدا کیا نہ مرایا کے ہوئے یزید دے پاس اشارہ کر کے دے نماز نہیں پڑھ دا جڑوے لے نماز دے نام آیا جو میں سجاہ نال حسین دی چار سال وکیل کھڑی آئی ہے انہیں پھر آدھے زنجیر حلا کیا دیئے میرے پیو دا پہلا مقدمہ میں لڑا پھرے دربار جو آدھا نماز نہیں پڑھ دا آج میں دستیاں اس پڑھی کے میں میں ٹھٹھی کے میں پیمار دی راتو آدھ پہیے فرمے دل کی میں سابت گرے سے بی بی آدھے میں نوہ ویلہ یاد آگئے بی مار آدھے کیڑھے ویلے بی بی آدھے جیڑھے ویلے بجھتے کھوڑے تو لہ گیا آئی میں مقدمہ میں لڑنٹ اور پہیاں میرا پیو سر چاہ کیا دا بیٹا اوکے محول جھ کیوں آئیے میں آگیا آج میں وی کھڑایاں اسلام نماز جی میں پڑھ دائے وقت میرے باب یا کیا میں تسجدہ دیسہ میری ٹھیکے کرے سی میں آگیا تو ساں اپنی عبادت کرائے میں نال اپنی کرے ساں حسین آدھے تو کیری عبادت کرے سے میں آگیا بابا فطرت انسان سجدہ سر روئے پیرے دیاں دوے تلیاں پچھا نکلوے ریاں آج میں انہ تلیاں دے بوسے لائزہ جن نانا رسول جمدائی بیمارہ دے بسم اللہ دے پیو دیگوائیو ماتمیو اسغردی بھائن پہلا قدم چاہیا ہے اکل مار کیا دی غالی دیاں دیاں تسی بھی اورے آؤ مسلم دیاں دیاں تسی بھی اورے آؤ درمیان جو بھائن اسغردی کھاڑ گئیے بی بی اشارہ کر کیا دیئے تن شرم نہیں آدھا جڑی مبالچ گئی آئی اسے دا چھوٹا پوترے جڑی مبالے دنام آیا لوگ اگر امام میں ٹھائے گئے تلوار ڈھائے گئیاں آدھر سان تا دریاں میں کوئی باغی مرائی آئے اور یدید سمجھ آئے بچی دے محول میرا تربار خراب کر چھوڑ آئے اکل مار کیا در شمر انعام چال بچی وات نہ بولے او سیدو میں غالی دی قسم ایدو شمر ٹڑی آئے دوبا کر پی او دے سامن آدھ ان دور لال میں جو بریا گھوڑیا نال بھجائی میں جو بریا چادر چہات پائے میں چوپ ریا ان تبوان بھا چلائی میں چوپ ریا او یعید بولی آئے آدھ شمار زینب کہری جڑے زینب دو نام آئے اس رہا ان سر پر سر کی دائے آئے مات چکر لی آئے رو رو کے پی آئے پان فات ی شا بنت کون فاد جد وط مدین جاوے سلام دے میں میری آئے بھائی آنو کار پال دے حال سونا میں آؤ نگ نہیں دس دی پیش تیرے نائی یہ تا میرے آدی تیرے کیون بی 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 آدی میرے پیون سلطا میرے لائی گور یم نوی چو مگو آئے آسا سام لکھے دی ڈا می تائی مات اکبر سہرے پھارے بی بی آدی سام شام گری با بی محمد رو محمد